ٹاپ سٹی سکینڈل ہے کیا اور اس میں فیض حمید کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسہ نے فیض آباد دھڑنا کیس میں پورے ادارے کو ریلیف دے دیا اور اس کیس میں وہ خود ہی ادارے کو پہلے ذمہ دار قرار دے چکے تھے پورے ادارے کو ریلیف دے کر پھر ٹاپ سٹی سکینڈل کی درخواست سامنے آئی اور فیض حمید کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست کو محکمہ دفاع بھیجوانے کا کہا گیا یعنی کہ دوستو یہاں پر فیض آباد دھرنے کو پیچھے ہٹا کر صرف ایک شک فیض حمید کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے جس سے پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ نون لی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کیونکہ فیض آباد دھرنا نون لی کے خلاف ہوا تھا اس وجہ سے آئی ایس آئی اور پاک فوج مکمل ادارے کو سزا دینے کی بجائے صرف ایک شخص کو یہاں پر سزا دی جائے گی اب ٹاپ سٹی سکینڈل کی اصل مالک جو ہیں وہ زاہدہ جوید ہیں زاہدہ جوید کا دعویٰ ہے کہ ٹاپ سٹی جو دوہزار ایک میں شروع ہوا تھا تو ان کے بھائی اور وہ اس کی مالک تھیں تاہاں مشکوک حالات میں بھائی کی موت کے بعد انہوں نے موئیس کو ملازم رکھا تھا کیونکہ ان کو انگلینڈ جانا تھا مگر اس دوران موئیس خان مالک بن گیا فیض حمید نے یہاں جو کیا بتو ڈی جی آئی ایس سائی کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بے زابگیوں والی بات صرف سالن میں مسالہ ڈالنے والی بات ہے ساکی بنیسار نے معاملے کو چیمبر میں حل کرنے کی کوشش کی اصل مالک کون ہے آج بھی مومہ ہے زاہیدہ جوید آج بھی زندہ ہیں فیض حمید پر ان کی طرف داری اور باقیوں پر موئیس خان کی طرف داری کا الزام ہے اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ کور موئیس احمد خان اور زاہیدہ جوید اسلم کے درمیان ٹاپ سٹی کی ملکیت کا معاملہ متلکہ عدالتی فورم پر حل ہو گیا تھا تاہاں موئیس احمد خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو ان کے موکل اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا تھا موئیس احمد خان نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ آئی ایس اائی کے افسران نے بارہ مئی دوہزار سترہ کو سابق ڈی جی آئی ایس اائی فیض حمید کی امہ پر ٹاپ سٹی کے ہیڈ آفیس جی الیون مرکز پر چھاپا مارا اور وہاں سے زمین کی ریجسٹریاں کیش سونا اور دیگر قیمتی دستاویزات قبضے میں لے لی گئی تھی انہوں نے درخواست میں جنرل ریٹائر فیض حمید سمیت کئی سابق فوجی افسران کو فریق بنایا تھا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اس ریٹ کا مقصد درخواست گزار کی زمین پر قبضہ کرنا تھا لیکن اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس حوالے سے دالت کیا کر سکتی ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا تھا اس پر درخواست گزار کے وکیل چودری حفیظ الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست تو کوئی کاروائی نہیں کی تھی جبکہ اب اسی کیس میں جو ہے وہ فیض حمید کا ادارے نے کورٹ مارشل کرنے کا اعلان کر دیا ہے